شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے چلتے اللہ الرحمن الرحیم ناظرین خلیجی ممالک میں ہندوستانی تقریباً ستر اسی لاکھ کی تعداد میں رہتے ہیں ان کی بہت ساری ارگنائزیشن ہیں تنظیمیں ہیں اور پروفیشنل نیٹورک ہیں مگر بہار اور جھارکھنٹ کے نوجوانوں نے اپنے پروفیشنل نیٹورک کے ذریعہ جو تعلیمی خدمات انجام دی ہیں وہ یقیناً حیرت کرنے والی بھی ہیں اور قابل ستائش بھی ہیں یہ بات ہے انیس سو نینانوے کے مارچ کی جب بہار کے کچھ نوجوان ڈاکٹر شکیل احمد کی قیادت میں یو اے ای میں سر جوڑ کر بیٹھے کہ اپنے وطن عزیز میں جو غربت بے روزگاری اور ہر شعبے میں جو پسماتگی ہے اسے کیسے ختم کیا جائے انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ تو گلف میں معاش کی وجہ سے قیام پذیر ہیں اپنے وطن جا کر تو کچھ نہیں کر سکتے مگر یہاں رہتے ہوئے ہمیں کچھ نکچ ضرور کرنا چاہیے ان کی یہ سوچ تھی کہ زکاة اور خیرات کسی قوم کی فوری پریشانیوں کو تو دور کر سکتی ہے مگر ان کی بدحالی دور نہیں کر سکتی اگر کسی قوم کی حالت بدلنی ہے تو اسے تعلیم دینا ہوگی اگر کسی خاندان کو غریبی کے دلدل سے نکالنا ہے تو اسے تعلیم کے راستے پر چلانا ہوگا اگر کسی ایک گھر کا کوئی لڑکا تعلیمی آفتہ بن جائے تو اس کے گھر کی بدحالی خود بخود دور ہو سکتی ہے مگر یہ کام کیسے کیا جائے چنانچہ صبح بہہار اور جھارکن کے ان نوجوانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک گروپ بنایا جائے اور اپنی بسات بھر جو کچھ بن سکے وہ کیا جائے شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے اسی سوچ کے تحت اپنے حصہ کی شمہ جلانے کے لیے ڈاکٹر شکیل احمد کی قیادت میں اس گروپ نے 1999 عصوی سے کام کرنا شروع کیا سب سے پہلے بہار جھارکنڈ میں جو نوجوان کام کی تلاش میں تھے ان کی مدد کی شروعات کی گئی اسی طرح غریب و نادار خاندانوں کی مالی معاونت سے کام کا آغاز ہوا چند سالوں بعد 2004 عصوی میں ایک یاہو گروپ تشکیل دی گئی جس سے بہار اور جھارکنڈ کے دوسرے ممالک کے بھی ان آرائز جڑنے لگے اب امارات کے موڈل پر کلف کے دیگر ممالک میں بھی لوگ ایک گروپ کی شکل میں کام کرنے لگے دراصل یہ پروفیشنل افراد کا ایک ایسا نیٹورک بن گیا جو اپنی قوم کے لیے کچھ کرنے کے جذبے سے سرشار تھا اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا تھا صرف چند سالوں میں بہار اور جھارکنڈ کے سیکڑوں ان آرائز اس نیٹورک میں شامل ہو گئے اور سبوں نے اپنے اپنے ملک میں ایک گروپ تشکیل دے کر کام کرنا شروع کیا اس طرح دنیا کے مختلف ممالک میں بہار انجمن کے چیپٹرز قائم ہو گئے اس وقت بہار انجمن کے چیپٹرز ٹورنٹو، کالیفورنیا، شکاگو، دوبائی، مسقط، ریاض، خبر، جدہ کے علاوہ علیگڑھ، دلی اور پٹنا وغیرہ میں قائم ہو چکے ہیں بہار انجمن کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا ہر چیپٹر آزادانہ طور پر ملی، فلاحی اور تعلیمی میدان میں کام کرتا ہے اس کا کوئی ایک آنٹ نہیں ہوتا بلکہ ہر ملک میں ایک گروپ ہے جو پروجیکٹ اور ضرورت کے حساب سے فنڈ کا اعلان کرتا ہے سبھی لوگ اس فنڈ کی مالی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح بڑا سے بڑا کام انجام پذیر ہو جاتا ہے یوں تو بہار انجمن بہت سارے ملی، فلاحی اور رفاہی کام کرتا ہے جیسے غریب لڑکیوں کی شادی، بیوہ اور یتیموں کی مالی امداد بیمار اور بڑے امراض میں مبتلا غریب لوگوں کا علاج جاڑے میں کمبل کی تقسیم، سہلاب اور آفتوں میں ہنگامی امداد وغیرہ وغیرہ اس کے علاوہ سمستی پور میں ایک اسکول کا مدرسہ لڑکیوں کے لیے اور ایک آئی ٹی آئی بھی چلائے جا رہا ہے مگر جو چیز بہار انجمن کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے وہ ہے تعلیمی میدان میں یونک خدمات تعلیمی میدان میں اس کے تین اہم پروجیکٹس ہیں نمبر ون، رہبر کوچنگ سینٹرز، آر سی سی بہار انجمن کے مختلف چپٹرز، اس وقت ستائیس کوچنگ سینٹرز بہار اور جھارکنڈ میں چلا رہے ہیں جس میں دو ہزار سے زائد ایشٹڈینٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں نمبر ٹو، او ٹی ایس، ون ٹیچر اسکول جو بچے اسکول چھوڑ کر گھر بیٹھ جاتے ہیں یا معاشی کمزوری کی بنا پر کام کرنے لگتے ہیں ان کے لیے ون ٹیچر اسکول کا انتظام کیا گیا ہے بہار انجمن کے بیشتر چپٹرز ون ٹیچر اسکول کو سپانسر کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے نمبر تین، ڈیپلومہ پروجیکٹ اس کے تحت انتہائی غریب فیملی کے کسی بچے کو انجینئر بنایا جاتا ہے خاص طور پر ڈیپلومہ ان انجینئرنگ میں ایڈمیشن بلایا جاتا ہے گروپ کے لوگ ہر سال ایڈمیشن کے وقت غریب اور نادار طلبہ کی نشاندہی کرتے ہیں ان کا ایڈمیشن کسی انجینئرنگ کالیج میں کرا دیتے ہیں اور ان کی فیز اسپانسر کرتے ہیں جو ڈائریکٹ کالیج کو ادا کی جاتی ہے تین سال کے اندر ایک غریب بچہ انجینئر بن کر اس لائق بن جاتا ہے کہ وہ زکاة لینے والے کے بجائے زکاة دینے والا بن جائے اس کی فیملی غربت سے اڑی جاتی ہے اور ایک گھر خوشحالی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے اس کی شروعات دو ہزار دس میں صرف آٹھ بچوں سے کی گئی تھی ہر سال تعداد بڑھتی رہی اور دو ہزار اکیس تک بہار انجمن نے بہار اور جھارکھنٹ کے گیارہ سو چالیس بچوں کو اپنے خرچ پر انجینئر بنانے میں کامیابی حاصل کر لیے ان میں نوے فیصد بچوں نے ڈپلومائن انجینئر ہی کیا ہے جبکہ بعض نے بی ٹیک اور پارا میڈکل کورسز بھی کیا ہے یہی نہیں کہ ان کو انجینئر بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے بلکہ بہار انجمن ان کو گلف یا ہندوستان میں کہیں نہ کہیں انہیں نوکری دلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے اس طرح اب تک گیارہ سو چالیس خاندانوں کو بہار انجمن نے زکاة لینوالی کیٹگری سے نکال کر زکاة دینوالوں کی صف میں لاکھڑا کر دیا ہے اس میں کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے آپ یہ غریب بچے کو ڈپلومہ ان انجینئرنگ کا اسپانسرشپ لے لیں ہر ماہ کالج کو فیز ادا کریں اور وہ بچہ تین سال بعد انجینئر بن کر نکل جائے گا اس طرح آپ اپنی قوم کو پسمادگی سے نکال کر ترقی کی طرف گامزن کرنے میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں نہ کوئی بورڈ نہ کونسل نہ تنظیم نہ ایکاؤنٹ مگر قوم کے لیے کچھ کرنے کی چاہت اور جذبہ اسے قوم کا درد نہ کہیے تو اور کیا کہیے بہار انجمن نے تعلیم کے میدان میں ایک ایسا نمونہ اور پریکٹیکل ایکزامپل پیش کیا ہے جس کو ہندوستان کے ہر صوبے میں اختیار کرنے کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ